شروع اللہ کے نام سے جنہائد مہربان رحم کنوہ اس کے کچھ بیانات سامنے آئے ہیں اور یہ بیانات اس نے میڈیا کے اوپر نہیں دیئے بلکہ وہ اپنی فیملی میمبراند کے ساتھ جو ہے یہ گفتگو کر رہا تھا اور فیملی میمبراند جو ہے وہ گفتگو کو آگے پہنچا بھی رہے ہیں بات چیت بھی چل رہی ہے اور صورتحال یہ ایسی بنی ہے کہ اب یہ معاملہ جادو ٹونے گھریلو مہانہ خرچ سے آگے نکل کر سے اگلے سٹیپ پر جا چکا ہے کہ زارہ ایک لکھ پتی عورت تھی اور اس کے لکھ پتی ہونے کے پیچھے جو ہے اس کا خوابن تھا اب خوابن جب قدیر لاہور پہنچتا ہے سیالکورٹ پہنچتا ہے تو پھر کچھ چیزوں کا جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ بھی میری بیوی کی چیزیں کدھر ہیں اور کیونکہ اب اس تمام معاملے میں جو گھر کے مین فرد ہیں وہ تو اسٹرم پولیس کی حراست میں اور اسٹرم ان سے انویسٹیکیشن جاری ہے تو جب وہ چیزیں ٹھٹولتا ہے دیکھتا ہے کہ آخر کیا معاملہ ہے میری جو بیوی کی چیزیں ہیں وہ کہاں میسنگ ہیں اب دہر سی بات ہے کہ ہر مرد کو پتا ہوتا ہے اور بات چیز ہوتی ہے بیرونے ملک جو مرد حضرات رہتے ہیں جن کے شوہر خواتین کے زیادہ وہ اچھی بچھی اپنے بتاتی ہیں بقیدہ اپنے خواند کو کہ جی آج گھر میں یہ ہوا آج گھر میں وہ ہوا میں نے یہاں پیسے خرچے ہیں میں نے یہاں خرچے ہیں تو یہ زارہ جو ہے ایک بڑی سگڑ قسم کی لڑکی بتائی جاتی ہے جو ہمیشہ سے گھر میں بڑی خاموش طبیعہ تھی کچھ شادی کے دس مہینے کے بعد اس کے والدہ کے انتقال ہو گیا تھا پھر اس وجہ سے بجائی یہ ذرا سی خاموش اختیار کر گئی تھی تو اس کے بعد جو ہے نماز پڑھنا والدہ کی استخفار کرنی یہ سب چیزیں اسے پھر زندگی کا حصہ بنا لی تھی پھر شوہر سعودی عرب میں مقیم تھا تو ایک دین کی طرف ایسی کچھ رجہان ہو چکا تھا عمرے جیسے اس کے والد نے بتایا کہ اس نے ماشاء اللہ آٹھ عمرے کی ہوئے تھے حج کیا ہوا تھا تو ایک برپور سمجھدار وفادار بیوی کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہی تھی اب جو جب قدیر واپس آتا ہے اور تمام انسیڈنٹ کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ گھر میں اس کے کمرے میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ میس ہیں اس میں وہ گھر کوئی ٹٹولا کچھ نقدی اس کے پاس تھی وہ میسنگ پائے گی اس کا زیور جو شادی میں اس نے اس کو ڈالا تھا یا اب جب وہ سعودیہ سے واپس آئی تھی تب اس نے اس کو کچھ خرید کے دیا ہوگا بیوی کو تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس وقت میسنگ جا رہی تھی اس کو مل نہیں رہی تھی اس نے پھر وہ دیکھا اور بتایا ہے بتانے والوں کے تقریب ان پندرہ ہزار ریال کے قریب جو ہے اس کے پاس یہ رقم موجود تھی اب پندرہ ہزار ریال کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس ٹائم تقریباً راؤنڈ فگر کے اگر ہم بات کر لیں تو سیونٹی فور سیونٹی فائیو کیا تو راؤنڈ کو سیونٹی فائیو بن جاتا ہے تو تقریباً یہ بارہ تیرہ لاکھ روپے کے قریب اماؤنڈ بن جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جناب اس کے پاس پندرہ تولے زیور تھا تلائی زیور سونے کا زیور جو شادی میں تھا یا اس کے بعد اس نے اسے کوئی تحفتن دیئے ہوئے تھے تو اس وقت تو جو آہ زیور کی قیمت ہے سونے کی قیمت ہے اکیس کیریٹ ہے یا بائیس کیریٹ ہے تو تقریباً سوا دو لاکھ سے ڈھائی لاکھ کے قریب ہیں تو تیس بتیس لاکھ روپے کا تو یہ زیور بن جاتا ہے یا اس سے بھی زیور پہن تیس لاکھ روپے تک کا یہ پہن جاتا ہے زیور پھر کچھ نقد پاکستانی آہ پیسے بھی اس کے پاس موجود تھے جو اس کے خوابنوں سے دیئے تھے کیونکہ وہ گھر کا خرچہ جو انہیں بھیجتا تھا وہ ہی تمام ڈسٹریبیوٹ کیا کرتی تھی زارہ اور یہ تمام آہ نظمدناس جو ہے شادی کے بزارہ کے ہاتھ میں تھا اور اسی ہی چیز کا آہ انہیں شاید غصہ تھا غم تھا کیا چیز تھی اچھی وہ غریب بات ہے کہ ان لوگوں نے ذرا بھی دہیانی کی اس معصوم کی جان لیتے ہوئے اچھا یہ تقریباً دس سے گیارہ لاکھ روپے وہ آہ کہتا ہے کہ میری بی بی نے مجھے بتایا تھا تقریباً یہ بھی کیش کی صورت بس موجود تھا تو اگر ہم ان تمام آماؤنٹ کو کیلکولیٹ کر لیں کو تیس پینتیس پینتیس ایک لاکھ روپے کا زیور ہے دس گیارہ لاکھ روپے کے ریال تھے اور تقریباً اگر ہم جساں گیارہ لاکھ وہ بتا رہی ہے تو پچپن ساٹھ لاکھ روپے کے راؤنڈ باؤڈ یہ گیم پہنچ جاتی کہ پچپن ساٹھ لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور ایک لقفتی عورت تھی اور یہی شاید وجہ تھی اس کے قتل کی بھی بنی ہو لیکن ابھی تک جو یہ آہ ڈائن ساس ہے وہ ابھی تک اس سارے معاملے میں بولی نہیں ہے کہ آخر اس نے اس تمام رقم کو کیا کیا یا کیا کرنا تھا وہ کیوں اس کے ساتھ اتنی زیادہ جو ہے آہ نفرت اس کے دل میں زارہ کے متعلق بھر چکی ہوئی تھی کیونکہ زارہ کے جو فیملی کے انٹریو دیس وقت آ رہے ہیں وہ سب لوگ بتا رہے ہیں اس میں یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ زارہ بڑی شریف و نفس لڑکی تھی آہ اس میں کوئی دکھاوا نہیں تھا پانچ بک کی نمازی تھی ہمیشہ پیار محبت سے پیش آنا آہ گم سم سم ہو چکی ہوئی تھی اپنی والدہ کی وفات کے بعد تو کچھ سے یہ صورتحال بن چکی ہوئی تھی اب اٹھائی سال کا اس کا بچہ تھا اور اپنے بچے کے ساتھ زیادہ ٹائم دیتی تھی اپنے خواند کے پاس رہتی تھی یہ تمام چیزیں اس کے آہ اچھے جسم کہتے ہیں کہ آہ نیچر کی جو ہیں آہ اکاسی کرتی ہیں کہ وہ ایک اچھے خاندان سے تھی لیکن اس ڈائن نے جو اب اپنے ایک تو بیانات بدلنے کو شروع کیے ہوئے ہیں ان بیانات کے حوالے سے وہ کبھی کچھ کہتی ہے کبھی کچھ پولیس کو بیان دیتی ہے آہ قدیر کی ملاقات جو ہے اپنی ماں سے ہوئی ہے اور اس نے اس کے بڑا گلہ شکوہ بھی کیا ہے پھر اب یہ پیسوں کے بارے میں وہ بتا رہا ہے کہ یہ تقیباً کچھ پچاس آر لاکھ رہا ہے یہ میں سے کہ اسے اپنے گھر والا سے جو بہنیں باقیوں سے پوچھا ہے سب نے انکار کر دی کہ جی ہمیں نہیں معلوم اب وہ پیسہ کہاں گیا کہاں کون لے گیا پولیس میں اس پہ بھی تفتیش کا آغاز کر دی ہے میں انشاءاللہ کل اس کیس میں بہت خوش ہے ان کے شفاعت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور میری پوری پور کوشش ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں جو آثنٹک چیزیں ہیں وہ ملیں پولیس کی تفتیش کے حوالے سے جو اصل تفتیش کیا ہوئی ہے جو طریقہ کار ہے تفتیش کا جو سوال نامہ پولیس دیتی ہے جو لیتی ہے کرتی ہے بقاعدہ طور پر اس کو بقاعدہ ریٹن کنڈیشن میں لائے جاتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور کوشش یہ بھی ہوگی کہ جو پروسیکوٹر جنرل پنجاب ہے فرہد علی شاہ آہ ان انہوں نے کر ایک میٹنگ چیئر کرنی ہے اس کیس کے حوالے سے تو ان سے بھی گفتگو کی جائے اور اصل حقائق ان سے بھی کچھ نکل پوچھے جائیں بتائیں کہ اب اس کیس کو کس طریقے سے وہ لے کر چلنے والے تو یہ تمام چیزیں سامنے آتے ہیں روز بار روز ایک نئی سے نئی گفتگو اس کیس میں آ رہی جسا میں نے بتایا کہ پہلے اس نے بدل یہ تھا اب زارہ کے حاملہ ہونے سے مطلبی کچھ باتیں جو سامنے آنے شروع ہوئی ہیں لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ تھا کیونکہ اب نہ تو کسی نے دیکھا یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں انہوں نے کیا میں بتاؤں مطلب مجھے تو بتاتے ہوئے بھی ہوتی ہے لیکن لوگ بھی سننا چاہتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں جو اس قسم کے درندے ہیں ان کو سزا دلوانے کے لیے کن چیزوں کو ہونا بہت ضروری ہے تقریباً پچیس کے قریب جسم کے ٹوٹے کیے گئے تھے اس نے جسم کے آزا ان بدبختوں نے جلادوں نے شاید کوئی جانور بھی اس طرح نہیں کرتا جس طرح انہوں نے انسان ہو کے اس طرح کی جو ہے حرکت کی ہے پچیس کے قریب جسم کے آزا کے جو ہے وہ ٹوٹے کیے پھر ان کو مختلف جگہوں پر پھینک کر رہا ہے پانچ بوریوں میں وہ جسم کے حصے تھے سی سی ٹوی فوٹیج نے بہت سارے پول کھولے ابھی تو یہ کھولیں گے پول اپنے کہ جو اب بائیس تک ان کا ریمانڈ ہویا ہے نا اس بائیس کے ریمانڈ میں کل کی جو میٹنگ اس کے بعد جو لائن آف ڈیریکشن ان کو ملنی ہے پولیس کو پھر یہ تمام چیزیں بولیں گے پھر یہ نہیں رکھتے پھر اصل چیز پولیس لے کر آئے گی سامنے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا اور پھر تمام چیزیں اس قوم کے سامنے بہت جلد آنے والی ہیں بہرحال اب یہ ایک تعداد ترین تھی کہ اب کچھ معاملہ پچاس ساٹھ لاکھ روپے کا بھی بیچ میں آیا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں تک یہ پہنچائی جائے خبر اس کیسے مزید جو اپ ڈیٹ آتی ہے اس سے آپ کو آگاہ کروں گا تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ نگے بعد